موسیقی 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 جلسے جائے گا چاہتے ہیں ملک کی تاریخ کو درست کیا جائے اب جو بھی ہو عمران خان کے ساتھ ہیں اگر انہوں نے آج یہاں پہ دھرنا دینے کا فیصلہ کیا تو میرا خیال ہے کہ مغرب کے بعد وہاں پہ کوئی پانچ سات سو ہزار آدمی رہ جائے گی تو اگر وہ بیٹھنا چاہتا ہے سردی میں دیمار ہونا چاہتا ہے اگر انسید کا خیال نہیں رکھنا چاہتا تو ان کی مرضی ہے ورنہ اب اس پوزیشن میں تو وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی وہاں پہ کوئی گیدرنگ یا کوئی بڑا دھرنا یا کوئی جسے سیاسی زبان میں پاور شو کہتے ہیں وہ تو اب آپ کے سامنے ہیں پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تو رات تک چھ سات سو لوگ رہ جائیں گے وزیر داکلہ رانہ سناولا کا سرکاری ٹی وی کو انٹرویو کہتے ہیں مہازارائی کی سیاست سے انہیں کچھ نہیں ملا امید ہے انہیں اب سمجھ آ جائے گی اور یہ جمہوری طریقے اختیار کر لیں عوام نے لانگ مارس کا بائیک آٹ کر دیا جلسے میں چند ہزار لوگ ہیں انسانوں کا جو سمندر اکٹھا کرنا تھا وہ ٹوٹل پندرہ سولہ ہزار ہے سولہ ہزار لوگوں کے حفاظت کے لیے پنجاب پولیس کے دس ہزار اہل کار ڈیوٹی دے رہے ہیں ہم تمام مذاکرات کے تروازے کھولنا چاہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ انتخاب کی تاریخ دی جائے یہ ڈوبتی ہوئی کشتی کو اللہ کے بعد عمران خان بچا سکتا ہے آو آگے بڑھو اور آج جو عمران خان فیصلہ کریں گے پندی کا بچا بچا پاکستان کا بچا بچا اس پر لبیک کہے گا شیخ رشید کا سب کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا اعلان شرط یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ دی جائے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا جلسے سے خطاب کہا رانہ سناولہ صاحب عوام کا سمندر آپ کو اٹھا لے جائے گا ہم مفرور نماز شریف سے لڑنا چاہتے ہیں ایک ایک ایم این اے کی قیمت لگا کر عمران خان کی حکومت گرائی گئی عمران خان جو فیصلہ کریں گے وہ سب کو قبول ہوگا ملکی میرشد تباہ ہو گئی عوام کے پاس کھانے اور بل دینے کے پیسے نہیں ہیں ملک میں سیاسی افراد تفریز سے مرشد کو نقصان پہنچا پاکستان معاشی لحاظ سے دو لخت ہو چکا تھا پی ڈی ایم نے دیوالیا ہونے سے بچایا سربراہ جے یو آئی مولانا فضل رحمان کا ماند سہرہ میں جلسے سے خطاب کہا عمران خان کی جالی حکومت کی وجہ سے معاشی بہران آیا ہم نے ریاست کی حفاظت کی جنک لڑی ہے تحریک انصاف کے راول پنڈی میں جلسے کے باعث راستوں کی بندش مسافروں اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ایکسپریس چوک اور نادرہ چوک سے ریڈ زون داخلہ بند متبادل کے طور پر مارگلا روڈ اور عیو چوک کو استعمال کیا جا سکتا ہے فیض آباد بس ٹرمینل بھی ٹرافک کے لیے بند موٹروے پر بدترین ٹرافک جیم ٹیکسلا کے قریب موٹروے اور برحمہ باستر انٹرچینج پر ٹرافک رکھ گئی انٹرچینج کے دونوں اعتراف گاڑیوں کی میلوں لمبے کتارے ہزاروں گاڑیاں پھس گئیں